انوبند کے تحت کسانوں کی دھان خرید رہی کمپنی کی شکایت لے کر آج کچھ کسان پپریہ کے ایس ڈی ایم کا ریلے پہنچے اور اکت کمپنی کے خلاف شکایتی گاپندیا اور جانچ کرانے کی مانگ کی آج جو انوبندی کھیتی کے دوست پریمنام کو لے کر جو تماثے پورے دیس بر میں ہو رہا ہے وہ جو دلی بارڈر پر یہ کسان بیٹھے ہیں ایک چھوٹی سی جھلک ہمارے آپ کے پیپریہ میں دیکھنے کو ملی ہم سب کسانوں نے فارچون کمپنی سے دھان کا انوبند کیا انوبند کے انسوار یہ ہے کہ منڈی میں آپ جیس دن آپ اپنا دھان بیچنا چاہتے ہو کمپنی میں تو جو منڈی ریٹ سربوتم ریٹ ہوگا اس ریٹ سے پچاس روپے ادھک فارچون بالے دیں گے اور آپ کا دھان اٹھا کے لے جائیں گے اب جب بائیس سو تیس سو چوویس سو پچیس سو ریٹ ہوا جب تک فارچون کمپنی کے لوگوں نے ہماری دھان خریدی جیسے ہی انتیس سو پچاس سے اوپر ریٹ ہوئے اب کل نو بارہ دو آزار بیس کو انتیس سو پچاس سے لگوگ ہر دھیر کسان کا اوپر بکا کل جیسے ہی یہ ریٹ کھلے اور پوری فارچون کمپنی کے جو فسل خریدنے والے لوگ ہیں ان کے موبائل بند ہیں ہم رات گیارہ ساڑھے گیارہ بجا تک ان سے سمپر کرتے رہے ان کے کسی سے کوئی بات نہیں ہو پائی اور آج جیسے ہی پچاس روپے منڈی کے ریٹ گرے اور ان کے صبح سے فون چال ہو گئے ہم ماننے ایس ڈیا مہودے سے یہ کہنے آئے ہیں کہ اس طریقے کی یہ دھوکے واجی ہے کسانوں سے یہ کمپنی کر رہی ہے انبند کے بعد بھی اس پر روک لگائیں ان کے بیئر ہاؤس میں جن کسانوں کا مال رکھا کہیں یہ بھاگ نہ جائیں ان پر اس پر نگرانی کر رہے ہیں اس پر تالے لگائیں اور جو کسان نو بارہ دو ازار بیس میں انتیس سو پچاس پلس پچاس جو ہمارا ان کا انبند ہے اس پر مال اپنی دھان دینا چاہتے ہیں اس دھان کو کھڑی دعائیں یہ ہم نویدن کر رہے ہیں یہاں پر آج دیں ہماری بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ جو کن سرکار جو تین ادیادیس لائی ہے اور جو دو ازار بیس میں چھڑوے مہینے سے جو لاغ ہوئے ہیں اس کے کارن ہم ہمارے ادھکار شین لیے گا ہیں اور ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے میرا یہ جانکاری ہے مجھے کہ دو ازار بیس میں چھڑوے مہینے سے پہلے ہیں منڈی سچے کے پاس جو ادھکار تھے میں انہوں نے ادھکاروں کے تحت ان کو لے کر ان کے پاس لیا تھا تو آج دیاپن دیا گیا ہے فورچون کمپنی دوارہ کسانوں کی دھان نہیں کھریتی جا رہی ہے تو سر اس کے سمبھل میں آپ تک کیا کہنا ہے ابھی کچھ کرشک آئے تھے اور انہوں نے ایسا بتایا ہے کہ کل جب دھان کے بھاو تین ایزار کی اوپر تھے اس دن کمپنی کے سارے لوگوں کے موبائل بند تھے اور انہیں بیچنے کی وانشاہ تھی مگر ان لوگوں نے سمپرک ختم کر لیا اور نہیں ان کا قرأ کیا ہے تو اس سمبھل میں ابھی جب کمپنی کے کرمچاری سے بات ہوئی تو وہ گرامین شہتر میں کہیں ہیں اس کو بلائے جا کر اس کا پکش سنیں گے اور اس کے سکشم ادھکاری ہیں ان سے پکش جان کر اس پر ویدی حنوصار کروائی کریں گے سر جو انوبرن کھیتی کی گئی تھی ایک قرأ سے کسانوں سے کہا گیا تھا آپ ہماری دوائیاں لیں ہم آپ کی دھان جو بجار ریٹ رہے گا اسے پچاس روپے اوپر گھری دیں گے لیکن جب دھان تین ہزار روپے پرتی کنتر کے ریٹ آئے کسانوں نے دھان کھلوا دی لیکن اس دن جو کمپنی کے بیٹی ہیں اس دن ان سے بات نہیں کر رہے تو سر کہیں نہ کہیں اور یہ کسانوں کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے یہی جانچ کا بشہ ہے کہ کیوں انہوں نے کل ایسا کیا اپنے شتر کی سبھی چھوٹی بڑی خبروں کو سب سے پہلے پانے کے لیے اپنے موبائل سکرین پر لال رنگ کے سبسکرائب پر کلک کریں اور گھنٹے کی آئیکن کو دبا کر نورٹیفیکیشن آل آن کریں دیکھتے رہیے نوی ٹی وی